بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں آپ سب کیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مٹن روگن گوشت جس کو بنانا بہت ایزی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ہاف کے جسے تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس مٹن ہے گوٹ کا گوشت ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس تقریباً سکس ٹیبل سپون یوگرٹ ہے ٹو میڈیم پیاز ہے ہمارے پاس جسے ہم نے رفلی چاپ کر لی ہے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس جنجر کارلی کا پیسٹ ہے دو درچینی کے پیس ہیں اور تین الائچی کے پیس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سپائسز میں کچھ ہیوں ہیں ون ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس رڈ چیلی ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس رڈ چیلی فلیکس ہے 1 ٹی بل سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے 1 ٹی بل سپون ہمارے پاس دنیا پاودر ہے یعنی کرینڈر پاودر 1 ٹی بل سپون ہمارے پاس ہے سالٹ اور یہ ہمارے پاس ہے سوف کا پاودر ہم نے اس کا پاودر بنا لئے چلئے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمارے رحیم اس میں ہم نے 3 ٹی بل سپون آئل ڈال لئے ابھی ہم اونین ڈال دیں گے 2 میڈیوم اونین تھے اپنی چاپ کیئے اس نے گولڈن براون تا کر لے گا اس میں لے رکھ مان رہی ہمارے ایر عنی پرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں دوٹھکڑے دارچینی کی ہیں اور 3 TIECE ہمارے پاس ہلاچی کی ہیں وہ ڈال دیں گے تو ٹیچھے گے ابھی اس میں ہم بٹر ڈال دیں گے موسیقی م salvage مضی estudio اچھے میں پکایا یہ اچھی طرح سے گلچک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یوگرٹ لینا ہے اس میں لائرخ مر رہی ہیں ابھی یوگرٹ میں کچھ سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے سونپ کا پوڑا لیا تھا ون ٹیبل سپون سالٹ ہے دنیا ہے گرم سالا ہے لال مرچ ہے کشمیری لال مرچ جو حلدی ہے اس سارے اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم اسے مکس کر لیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم ہم نے یوگرٹ میں سارے سپائسیز کو مکس کر لیا ہے اب اسے گوش میں ڈال دیں گے بٹن میں سے ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے اب اسے تقریباً ہم عزیز سات سے آٹھ میٹ تک پکائیں گے بیڈیو مانچ پر اللہ رحمہ الرحیم کش کریانر ابھی اس ٹیج پر ایڈ کر دیں گے باکی ایڈ کریں گے اللہ رحمہ الرحیم یہ ہے روگن گوشت کا فائنل لک ابھی ہم اسے ڈی شورٹ کرتے ہیں اللہ رحمہ الرحیم یہ ہے روگن گوشت کا فائنل لک اب ضرور اسے بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بہت مزدار بنتا ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی سٹیپ ایس ٹیپ ایسے ہی فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ریسپی بھی ایسے ہی بنے گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ